بسم اللہ الرحمن الرحیم وَحْلُ الْعُقْدَةً مِّنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ پیج نمبر 302 سیدہ ام کلسوم بنت اقبہ رضی اللہ عنہ یہ ابو معید بن ابی عمر بن امیہ کی بیٹی ہے اقبہ بن ابی معید عین یا طا سیدہ ام کلسوم اقبہ بن ابی معید بن ابی عمر بن امیہ جن سے بن امیہ یا اموی خاندان مشہور ہوا یہ اموی اور قریشی یعنی قریشی خاندان سے ہیں اور قریش کے خاندان بن ابد شمس سے ان کا نام ام کلسومی ملتا ہے ویسے تو کنیت ہوتی ہے ام کے ساتھ لیکن اسی نام سے یہ مشہور ہے اقبہ ابی بن خلف کا دوست تھا ابی بن خلف کون تھا کچھ معلوم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن یہ مکہ کے رہنے والے تھے یعنی اقبہ اور ابی بن خلف اور دیگر کچھ لوگ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے دشمن تھے کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی کیونکہ اسلام سے پہلے تو سب ایک ہی تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داریاں بھی تھی تعلقات بھی تھے تو اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی دعوت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایک شرط رکھ دی کہ میں اس وقت تک ہماری دعوت قبول نہیں کروں گا جب تک کہ تم اسلام قبول نہ کر لو تو بہرحال اس نے اسلام قبول کر لیا جو ہی اس کے دوست ابی بن خلف کو پتہ چلا تو وہ بہت پریشان ہوا اور اس نے آ کر اپنے دوست کو اس وقت تک نہیں چھوڑا یعنی اقبہ کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک کہ اس کو واپس اپنے دین پر نہیں پلٹا لیا بلکہ اس نے یہاں تک شرط لگائی کہ تم میرے دوست جب ہوگے اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر تھوک ہوگے تو اس نے دوست کی بات میں آ کر ایسا کر بھی دیا یہ اقبہ قریش کے احمقوں میں سے ایک احمق اور بدوقتوں میں سے ایک تھا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ دیئے تھے اقبہ کے بارے میں یہ بھی آتا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار سجدے کی حالت میں تھے اور قریب ہی قریش کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے یہ مکہ کے واقعات ہیں تو اقبہ بن ابھی معید اونٹ کی اوجڑی لایا اوجڑی کیا ہوتی ہے اسٹامک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نم کی پیٹھ پر اس کو ڈال دیا نماز کی حالت میں اور آپ اپنا سر نہ اٹھا سکے بہت بھاری تھی آپ دیکھیں اونٹ کا پیٹھ کتنا بڑا ہوتا ہے اور اس کے اندر جو اس کی اوج ہے وہ کتنی بڑی ہوگی اور اس نے وہ آپ کے اوپر اس حال میں رکھ دی کہ آپ سجدے میں تھے آخر فاطمہ رضی اللہ عنہ آئیں اور آپ کی پیٹھ پر سے اس کو ہٹایا اور جس نے یہ حرکت کی تھی اسے برا بھلا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس موقع پر بدعا دی کہ اے اللہ قریش کی زماعت کو پکڑ کیونکہ حد سے بڑھ گئی تھی ان کی کارستانی اے اللہ ابو جہل بن حشام اور اطبہ بن ربیہ اور شیبہ بن ربیہ یہ بھی دو بھائی تھے اور اقبہ بن ابی معید اور امیہ بن خلف یا عبی بن خلف کو برباد کر تو عبداللہ کہتے ہیں کہ یقیناً میں نے ان سب کو دیکھا کہ یہ سب بدر کے دن قتل کر دیے گئے تھے یہ سارے کے سارے یعنی بدر کو قتل کیے گئے اور ایک کوئے میں انہیں ڈال دیا گیا تھا سوائے امیہ کے کہ یہ شخص بہت بھاری برکم تھا جب صحابہ نے اسے کھینچنا چاہا تو کوئے میں ڈالنے سے پہلے اس کے سارے جوڑ الگ الگ ہو گئے یعنی وہ اس کو اٹھا کے اس میں ڈالنا ہی ایک مشکل کام تھا تو اس کو پھر وہی کہیں دبا دیا گیا ہوگا اور وہ بن زبیر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر سے مشرقین مکہ کی سب سے شدید حرکت کے بارے میں پوچھا کہ سب سے زیادہ کہاں انہوں نے تنگ کیا تھا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ کہاں پر تنگ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ اقوہ بن نبی معید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا آپ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے تو اس نے اپنی چادر آپ کی گردن مبارک میں ڈال کر شدت سے آپ کو کھینچا اور آپ کو گلہ دبایا وہ الگ باقی ہے یا الگ باقی ہے جسی یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ انتہا درجہ کا بدبخت دشمن تھا جس نے بارہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا تو اس موقع پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے یہاں تک کہ اس کو آپ سے دور کیا اور حضرت ابو بکر نے کہا اَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهِ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِ الرَّبِّكُمْ کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا ہے یعنی وہ واقعی اللہ کا پیغمبر ہے اس کے باوجود تم اس کا انکار کر رہے ہو اور تکلیفیں دے رہے ہو اور اس کو یوں پریشان کر رہے ہو تو بہرحال یہ تھی حضرت امِ کلسوم کا جو والد تھا اس کی کہانی امِ کلسوم نے اپنے اہل خانہ سے چھپ کر چھپ کے سے اسلام قبول کیا امِ کلسوم کی والدہ کا نام اروہ بنتِ قریز تھا اروہ جو سیدنا عثمان بن افان کی والدہ محترمہ تھی اور یہ بھی مومنہ تھی مسلمہ تھی آپ دیکھئے شوہر کیسا اور بیوی کیسی اور اقبہ سے نہیں تھا حضرت عثمان وہ عفان بن عب العاز سے تھے عفان تھا ان کے والد کا نام تو اروہ کی شادی پہلے عفان بن عب العاز سے ہوئی تھی جس سے حضرت عثمان پیدا ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد دوسری شادی اقبہ بن عبی معید سے ہوئی تھی یہ دونوں ہی امیہ خاندان سے حضرت عثمان بھی اموی خاندان سے تھے تو اس طرح امِ کلسوم اور حضرت عثمان آپس میں اخیافی بہن بھائی تھے اخیافی کون ہوتے جن کی ماں ایک ہوں اور باپ فرق ہوں اور اس کے مقابلے میں دوسرا کون سا ہوتا ہے اللہ تھی اللہ تھی میں باپ ایک ماں مختلف اب آپ دیکھئے کہ ماں بھی مومن ہے اور بیٹی بھی اور دوسری طرف حضرت عثمان تو بہت پہلے اسلام لا چکے تھے لیکن باقی دو بھائی جو تھے وہ اپنے باپ کے رستے پر تھے لیکن بعد میں ان کا بھی تھوڑا سا ذکر ملتا ہے جو آگے بتاؤں گی انشاءاللہ ام کلسوم نے اپنے اہل خانہ سے چھپ کر چھپکے سے اسلام قبول کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرت کر جانے کے بعد کافی عرصہ تک ام کلسوم مکہ میں رہی پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حجرت کا پختہ ارادہ کر لیا تاکہ آپ کے قریب رہنے سے کوئی حسن و ملال بچانی اور کسی قسم کی پریشانی باقی نہ رہے جب ام کلسوم مدینہ منورہ پہنچ گئی تو ان کے دونوں بھائیوں ولید اور امارہ کو اس کی گمشدگی کا پتہ چلا اچھا ان کا مدینہ جانے کا واقعہ وہ بھی بہت عجیب ہے یہ صلی اللہ حدیبیہ کے بعد انہوں نے حجرت کی تھی جبکہ عام طور پر کسی کے بھی مسلمان ہو کر مدینہ جانے کا راستہ منقطع کر دیا گیا تھا معاہدہ ہو گیا تھا جس میں یہ تھا کہ اگر کوئی شخص مکہ سے حجرت کر کے مدینہ جاتا ہے اسلام کی حالت میں تو اس کو واپس لوٹایا جائے گا بہرحال انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی لیکن جانے کے لیے ایک تدبیر کی اور وہ تدبیر کیا تھی کہ مکہ سے کچھ دور ایک دہات میں گاؤں میں ان کے کچھ رشتدار رہتے تھے تو یہ اپنے گھر سے نکلی اور اپنے رشتداروں کے پاس چلے گی تین چار دن وہاں رہی اور اس کے بعد پھر گھر واپس آگئی تو اس سے ان کے گھر والوں کو تسلی ہو گئی کہ یہ ملنے کے لیے گئی ہیں اور واپس آگئی کیا تھا کہ اس کے بعد اسی طریقے سے انہوں نے ہجرت کر لی کچھ دن کے بعد انہوں نے پھر اب ہجرت کی نیت سے مکہ سے مدینہ کا رخ اختیار کیا اور گھر والے کیا سمجھتے رہے کہ یہ وہ اپنے کسی رشتدار کے پاس گئی تو اتنے میں یہ مدینہ پہنچ گئی تو جب ان کو پتا چلا اور کہا یہ جاتا ہے کہ جب یہ مکہ سے نکلی تو اکیلی تھی پیدل جا رہی تھی اپنے پاؤں پر چل کے کیونکہ ان کے پاس کوئی سواری نہیں تھی کوئی ان کا مددگار نہیں تھا کوئی ان کا ایسا رشتدار نہیں تھا کہ جو ان کو مدینہ پہنچا کر آئے کہا جاتا ہے کہ جب یہ کچھ راستہ تیہ کر کے آگے نکلی تو راستے میں ان کو بنو خزاہ کا ایک شخص ملا تو اس نے ان کو پوچھا کہ تم کہاں جا رہی تو ان کا کہا کہ میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہی تو اس پر اس نے کہا کہ میں تمہیں وہاں تک چھوڑ آتا اس نے پوچھا کہ تم کون ہو کس قبیلے سے تعلق رکھتے اس نے کہا میں بنو خزاہ سے تو یہ کہتا ہے کہ مجھے تسلی ہوگی کیونکہ بنو خزاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے یعنی کہ وہ کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے دوست قبیلہ تھا یہ کہتا ہے کہ اس خزائی شخص سے اچھا میں نے کوئی انسان نہیں دیکھا یعنی ایک عام انسانوں میں سے کہ جو میرے لئے اونٹ لاکر کھڑا کر دیتا مو اپنا دوسری طرف کر لیتا میں اونٹ پر سوار ہوتی ہے اور پھر یہ اس کو لے کے چلتا رہتا پھر اسی طرح جہاں پڑاؤ ڈالنا ہوتا پڑاؤ ڈالتا اور پھر دوبارہ اسی طرح مجھے اونٹ پر سوار کر کے مدینہ تک چھوڑ کر واپس سے لائے جب یہ مدینہ پہنچی ہے تو وہاں سب سے پہلے حضرت امی سلمہ کے پاس جاتی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے اور ان کو جا کر اپنی ساری داستان بتاتی بہرحال یہاں یہ کہتے ہیں کہ امی قلسون مدینہ منورہ پہنچ گئی تو ان کے دو بھائیوں کو ان کی گنگشتگی کا پتہ چلا جب انہوں نے تلاش شروع کی تو قریش کی خاتون نے بتایا کہ اس نے امی قلسون کو مدینہ منورہ کی طرف جانے والی راہ پہ جاتے ہوئے دیکھا تھا تو دونوں بھائی بہن کی تلاش میں روانہ ہو گئے سلیہ حدیمیہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا تھا کہ قریش کا جو فرد بھی مسلمان ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ آئے گا اس سے واپس قریش کے پاس لٹا دیا جائے گا یعنی اس سے وہاں رہنے نہیں دیا جائے گا یہ تو آپ کا ہی دفعہ پڑ چکے نا سلیہ حدیبیہ کی شرائط میں سے اور جو مسلمان مدینہ سے مکہ معظمہ قریش کے پاس پہنچے گا یعنی اسلام چھوڑ کے یا جس بھی حال میں قریش اسے واپس نہیں کریں گے جب امی کلسوم نے یہ خبر سنی کہ اس کے بھائی مدینہ پہنچ گئے ہیں تو وہ گھبرائی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدمت میں حاضر ہوئی انہوں نے ارسکیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عورت ہوں عورتیں کمزور ہوتی ہیں مجھے اندیش ہے کہ یہ لوگ مجھے میرے دین کے حوالے سے فطنے میں مبتلا نہ کر دیں اس صورت میں میں سبر نہ کر سکوں گی ان کے دونوں بھائیوں ولید اور امارہ نے کہا اے محمد آپ نے جو معاہدہ ہمارے ساتھ کیا اس کو پورا کریں اشارہ تھا صلی حدیبیہ کی طرف اس معاہدہ کے مطابق ہماری بہن امی کلسوم کو ہمارے ساتھ واپس بھی دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مردوں کے بارے میں کیا گیا تھا عورتوں کے بارے میں کوئی معاہدہ نہیں کیا گیا تھا امی کلسوم رضی اللہ عنہ جب پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس نہیں کریں گے تو بہت زیادہ خوش ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا درجہ زیل فرمان نازل ہوا سورة الممتہنہ آئے دس اے لوگ جو ایمان لائے ہو جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں یہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی بیسکلی تو ان کے مومن ہونے کی جانچ پڑھتال کر لو یعنی انہیں ٹیسٹ کر لو پوچھ لو اور ان کے ایمان کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے تو انسان تو صرف ظاہر پر معاملہ کر سکتا ہے پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو نہ وہ کفار کے لئے حلال ہیں اور نہ کفار ان کے لئے حلال ہیں ان کے کافر شاہروں نے جو مہر ان کو دیئے تھے وہ انہیں واپس کر دو اور ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رہو جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیئے تھے وہ تم ان سے واپس مانگ لو اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دے دیئے انہیں وہ واپس مانگ لیں یہ اللہ کا حکم ہے وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ خوب جاننے والا نہائیت حکمت والا ہے ترمیزی میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ یعنی یہی آیت جب تمہارے پاس مومن عورتیں حجرت کر کے آئے تو تم ان کی جانچ پڑتال کرلو اس آیت میں امتحان سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی عورت مکہ سے مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو اس کا امتحان اس طرح لیا جاتا کہ وہ حلف دیتی یعنی قسم کھاتی کہ میں خاوند کی ناراضی کی بنا پر حجرت کر کے مدینہ منورہ نہیں پہنچی یعنی خاوند سے روٹ کے نہیں آرہے میں نے حجرت کا سفر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مقبور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رقیدت کی بنا پر اختیار کیا ہے یعنی وہ ایک طرح سے ڈیکلیر کرتی کہ میں کیوں یہاں پر آئی ہوں اللہ سبحانو تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام کلسوم بنت اقبہ کو امتحان کے لئے بلایا حضرت عمر بن خطاب نے ان سے سوال کیے اور عمر بن خطاب بھی خواتین سے حلف لیا کرتے تھے کہ وہ زمین کا کوئی ٹکڑا حاصل کرنے کے لئے خاوند کی ناراضی کی بنا پر اور نہ ہی کسی اور دنیاوی مقصد کو حاصل کرنے کے لئے مکہ معظمہ سے حجرت کر کے یہاں پہنچی اس نے صرف اللہ تعالیٰ اور رسول مقبول کی محبت اور عقیدت میں حجرت کی ہے جب سیدہ ام کلسوم نے حلف دے دیا کہ میں صرف اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقیدت کی غرض سے حجرت کر کے آئی ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دونوں بھائیوں ولید اور امارہ سے فرمایا جس طرح کہ آپ دونوں کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے بارے میں یہ معاہدہ ختم کر دیا ہے یعنی عورتیں اس سے مستثنہ ہیں لہٰذا آپ دونوں خالی ہاتھ واپس چلے جائیں اس طرح امم کلسوم کے دونوں بھائی خائب و خاصر ناکام واپس چلے گئے اور سیدہ امم کلسوم پر اللہ سبحانہ وتعالی کا فضل و کرم اور احسان ہوا اور انہوں نے اس حقیقت کو جان لیا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کرتا اور نہ ہی کسی ایمان والے کو رسوا کرتا ہے اب تک جو کچھ آپ نے پڑا ہے اس سے آپ نے کیا سیکھا ہے جی یعنی ان کی زندگی کا یہ واقعہ بہت زبردست ایک مثال ہے اسیس کی کہ اگر انسان اپنا ایمان بچانا چاہے تو اس کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی راہیں پیدا کر دیتا ہے لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کے اپنے اندر کتنی ڈیٹرمنیشن ہے جی السلام علیکم ساتھ اتنی انکریجمنٹ ملی ہے کہ ایک عورت بھی کام کر سکتی ہے میں سوچی تھی کتنے سارے کام میں اس لئے چھوڑ دیتی ہوں کہ اکیلی میں کیسے کروں گی اور اگر اکیلی نکلی ہے تو اس وقت تو نہیں سوچا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کیسے مدد کر دے گا اور اللہ نے کتنا بہترین انتظام کیا اور پھر جب نکلی ہے تو اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ مدد کی تو آئندہ زندگی میں اللہ تعالیٰ پہ کتنا ٹرسٹ آ گیا ہوگا اور اس میں آپ دیکھیں کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لئے نکلی ہے کوئی اور غرض بیچ میں نہیں تو جب آپ چاہیں آپ کی مدد کی جائے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے تو اپنے دل کو ٹٹولے اپنے اندر کو کھنگا لے کہ کیا اللہ کی رضا کے علاوہ کسی قسم کا کوئی غرض فائدہ یا علالج تو نہیں چھپی ہوئے اور اگر صرف اللہ کے لئے ہوگا تو ضرور مدد آئے گی خواہ کتنی بھی مشکلات ہوں کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کمی ہم میں ہوتی ہے کہیں نہ کہیں یا ہمیں اپنی عزت کی بڑی فکر ہوتی ہے یا اپنے کسی آرام کی فکر ہوتی ہے یا کسی اور چیز کی ہوتی ہے اور جو اصل مقصد ہوتا ہے وہ اجل ہو جاتا ہے جی جی ہاں یعنی کہ یہ عورت ایسی تھی جن کے ساتھ کوئی اور نہیں تھا تنہا آئی تھی اس کے علاوہ حضرت عمیس علمہ بھی آئی تھی لیکن وہ پہلے آ چکی تھی یہ صلحہ حدیبیہ کے بعد آنے والوں میں سب سے پہلی تھی جی ٹیسٹ حضرت عمر لیتے تھے بلکہ جی اس ٹیسٹ میں پاس ہوئی تھی اگر ممتعن سخت ہو تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے وہ بھی ایک لرننگ ہوتی انسان کی جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے وسائل کو دیکھتے رہتے ہیں وسائل ہوں گے تو پھر کرلو لیکن جب انسان نکلتا ہے تو اللہ تعالی وسائل بھی عطا کر دیتے ہیں اور یہ ریٹن ٹیسٹ نہیں تھا اورل تھا اس لئے کبھی بھی کوئی آپ کوئی امتحان اورل لے یا کوئی سخت بھی لے تو ڈرنا نہیں گھبرانا نہیں اور کوئی چیز جی آپ جب پہنچی ہیں تو بھی جا کر حضرت عمی سلمہ سے ملی ہیں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقصد بتایا ہے اور اپنی جو بیقے سے اس کو بھی بتایا کہ میں ایک عورت تو میں کمزور ہوں کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نہیں دیتے تو وہ کیا ہوتا بھائی واپس لے جاتے سرنا ایک تو یہ حکمت عمی والی بات بہت اہم تھی دوسرا یہ کہ جو نیت تھی اس میں حضرت عمد جو ٹیسٹ لے تھے وہ بھی نیت ہی پڑک رہے تھے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ کتنی اہم چیز ہے کہ ویسے تو صحیح ہوتا ہے بھامنا دی نیتیں اچھی ہوتی ہیں لیکن یہ کی نیتوں کا بھی کوئی امتحان ہونا چاہیے بالکل یعنی ایک دوسرے سے پوچھتے رہنا چاہیے یعنی ایک دوسرے سے بھی سوال کرنا چاہیے کبھی ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ میں یہ کام کیوں کر رہی ہیں اور کبھی ہمیں ایک دوسرے سے بھی پوچھنا چاہیے کیونکہ جب کوئی ہم سے سوال کرتا ہے تو ہم ایک دم ذرا سے ہوش میں آ جاتے ہیں کہ اچھا ہاں واقعی ادروائز بس وہ ایک روٹین میں چیز چل رہی ہوتی سیدنا زید بن حارسہ کے ساتھ شادی رضی اللہ تعالی عنہ جب سیدنا زید بن حارسہ نے اپنی بیوی سیدہ زینب بنت جہش کو طلاق دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلسوم بنت اقوہ کی شادی زید بن حارسہ کے ساتھ کر دی کون تھی زید بن حارسہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مو بولے بیٹے رومی فوج کے مقابلے کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسلام کو موتا کے مقام کی طرف بھیجنے کا ارادہ کیا تو لشکر اسلام کی تین امیر اس طرح نامزد کیے کہ پہلے امیر زید بن حارسہ اور اس کے بعد دوسرے حضرت جعفر اور تیسرے عبداللہ بن رواہہ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکم زید بن حارسہ تھا زید بن حارسہ تمہارے امیر ہوں گے اگر زید شہید ہو گئے تو جعفر کو امیر بنا لینا اگر جعفر شہید ہو گئے تو عبداللہ بن رواہہ تمہارے امیر ہوں گے لشکر اسلام موتا کے مقام پر پہنچا مسلمانوں نے دیکھا کہ رومی فوج ایک لاکھ افراد پر مشتمل ہے ایک لاکھ اور ایک لاکھ قبائلی لوگ ان کی مدد کے لیے موجود ہیں اور یہ تین ہزار تھے لشکر اسلام کے بعض افراد نے یہ تجویز دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا جائے اور آپ سے مزید مدد طلب کی جائے بعض کی رائے یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خط لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہم گھر سے یہ نیت لے کر نکلے ہیں کہ ہمیں فتح حاصل ہوگی یا شہادت جو صورت بھی ہمیں میسر آجائے ہمارے لیے بہتر ہے کیونکہ ان لوگوں کو یہ یقین تھا کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے ہمیں یہ یقین نہیں ہم اس زندگی میں اس دنیا میں جو کہ فانی ہے کیا چاہتے ہیں ہماری ہر چیز کیسی ہو غیر فانی جو ختم نہ ہو لشکر اسلام کے پہلے امیر زید بن حارسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈہ اٹھائے ہوئے آگے بڑھے اور دشمن کا زوردار مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا لشکر کے دوسرے امیر جعفر بن عبی طالب آگے بڑھے انہوں نے جھنڈہ زمین پر گرنے سے پہلے تھام لیا انہوں نے اپنی گوڑی کی ٹانگیں کٹ دی اور دشمن کی صفوں میں گز گئے ایک دشمن نے تلوار ماری جس سے ان کا دائیں ہاتھ کٹ گیا سیدنا جعفر نے جھنڈہ اپنے بائیں ہاتھوں پکڑ لیا دشمن نے دوسرا بار بائیں ہاتھ پر کیا اور اسے بھی کٹ دیا حضرت جعفر نے جنڈہ دو بازوں میں قابو کر لیا اور زمین پر گرنے نہ دیا پھر دشمن کے کئی افراد نے مل کر ان پر حملہ کیا اور آپ کو شہید کر دیا پھر لشکر اسلام کے تیسرے امیر عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھے جنڈہ انہوں نے تھام لیا اور بڑی بہادری اور جمع مردی کے ساتھ لڑتے وہ جام شہادت نوش کیا پھر خالد بن ولید آگے بڑھے انہوں نے جنڈہ اٹھا لیا اور خود کو لشکر اسلام کا امیر قرار دے لیا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ رومی فوج بہت زیادہ ہے میدان جنگ میں اس کے ساتھ نبرد آزما رہنا مفید نہیں تو لشکر اسلام کو دشمن کے چنگل سے نکال کر مدینہ کی طرح واپس آگئے مدینہ منورہ میں وہی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تین عمرہ کے یکے بعد دیگر شہید ہونے کی اطلاع ہو چکی تھی اور آپ نے مسلمانوں کو متعلق کر دیا تھا اور ان پر آپ نے اپنی ہمگردی اور شفقت کا اظہار کیا آپ کو معلوم نہیں کہ کس رادر جعفر کے گھر بالوں کے ساتھ آپ نے تازیت کی تھی اور ان کا خیال رکھا اور ان کے بچوں کے پاس بیٹھے اور ان کو دعائیں دیئے اور ان کو ایک سہارہ پراہم کیا تو یہ تینوں صحابہ جن میں ام کلسوم کے حزمن بھی تھے وہ وہاں پر شہید ہو گئے اب آپ دیکھئے کہ ایک خاتون اسلام کی خاطر حجرت کر کے آتی ہیں ان کی شادی ہوتی ہے شادی کے کتنے عرصے بعد آپ دیکھے کہ صلحہ حدیبیہ کے بعد یہ آتی ہیں سات ہجری میں ٹھیک ہے وہ میں کلسوم سات ہجری میں آتی ہے اور آٹھ ہجری میں یہ جنگہ موتا واقع ہوئی کیونکہ غزوہ خیبر بھی سات ہجری میں ہوا ہے اور حضرت جعفر جو تھے وہ آئے تھے غزوہ خیبر کی فتح کے بعد ہمشہ سے آئے تھے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کس پر خوش ہوں تو اس کے بعد جو نیکسٹ یر یا اس سے آگے تقریبا سال ڈیڑھ ان کی شادی رہی ہوگی کہ پھر بیوہ ہو گئے سیدہ امی کلسوم جب بیوہ ہو گئے ان کی عدد پوری ہوئی تو جنت کی بشارت پانے والے سیدہ زبیر بن عوام نے انہیں نکاح کا پیغام دیا اور ان کے ساتھ شادی کر لی شادی کے بعد ان کے ہاں زینب نے جنم لیا حضرت زبیر کا اپنے بیویوں کے ساتھ رویہ تلخ تھا یہ کس کے شوہر تھے حضرت اسما کے امی کلسوم نے ان سے طلاق کا مطالبہ کر دیا تو انہوں نے طلاق دے دی یہ طلاق کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بیٹی کی یہ جو زینب ہے ان کی ولادت بالکل قریب تھی تو یہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ مجھے خوش کرنے کے لیے ایک دفعہ مجھے طلاق بول دیں ایک طلاق دے دیں مجھے تو انہوں نے ایک طلاق دے دی تو نماز پڑھنے کے لیے چلے گئے جو واپس آئے تو بیٹی پیدا ہو چکی تھی اب کیا ہوا عدد ختم ہو گئی چند گھنٹوں میں عدد ختم ہو گئی تو بہت پریشان ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے واپسی کی کوئی صورت یعنی کہ اب ترجو نہیں ہو سکتا تو آپ نے فرمایا تم دوبارہ اسے نکاح کا پیغام دے سکتے یعنی دوبارہ پھر نکاح ہوگا ایک طلاق کے بعد عدد پوری ہو جائے تو جیسے کوئی اور نکاح کا پیغام دے سکتا پہلا شوہر بھی دے سکتا اگر صرف ایک طلاق ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا تم دوبارہ نکاح کا پیغام دے سکتے ہو لیکن اللہ کے قانون کے مطابق عدد پوری ہو چکی ہے اور عورت آزاد ہو چکی ہے اب یہ تیسری تدبیر سے ان کی ان کی تیسری تدبیر نظر آتی ہے بہرحال اب کیا ہوا جب عدد پوری ہوئی تو ان کے ساتھ جنت کی بشارت پانے والے جلیل القدر صحابی سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے شادی کر لی اور انہوں نے ان کے دو بیٹوں کو جنم دیا ایک اور روایت میں چار بیٹوں کو ذکر آتا ہے ایک کا نام ابراہیم اور دوسرے کا نام حمید رکھا گیا پھر سیدنا عبد الرحمن بن عوف وفات پا گئے جب عدد پوری ہوئی تو ان کے ساتھ عمر بن العاص نے شادی کر لی جو اس وقت مصر کے گورنر تھے شادی کو بھی تھوڑا عرصہ ہی ہوا تھا کہ سیدہ ام کلسوم بن توقبہ دائی عجل کو لبیہ کہتی وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی اور یہ حضرت علی کی خلافت یہ دوران کا واقعہ ہے یعنی یہ فوت ہو گئی ام کلسوم بن توقبہ ایک بہترین مومنہ خاتون تھی جنہوں نے اپنے کافر خاندان کو چھوڑا اپنے آبائی دین سے تعلق توڑا اور اللہ رسول کی اطاعت کے جذبے سے اپنے شہر کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف حجرت کی اللہ سبحانہ وتعالی ان پر اپنی رحمت کی برکہ برسائے اور انہیں جنت کے میٹھے چشموں سے سہراب کرے آمین بعض روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بعض غزوات میں شرکت کی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن غزوات میں شرکت کی اس میں زخمیوں کو پانی پلاتی مرہم پٹی وغیرہ کرتی تو ان کو غنیمت میں سے بھی حصہ ملا تھا ان کے بیٹے اور پھر بیٹوں کے بیٹے آگے دین کی خدمت میں بہت نمائن نظر آتے ہیں جن کا ذکر آگے جا کر میں کروں گی اس وقت تھوڑا تھوڑا ذکر ان کے تمام رشتداروں کا کرتے ہیں باپ کا ذکر تو ہو چکا ان کے اخیابی بھائی حضرت عثمان بن نفان ہیں حضرت عثمان کی کوئی خوبی بتائیے سب سے زیادہ حیاء کماری لڑکی سے بھی زیادہ حیاء دار تھے مسلم احمد کی ایک روایت میں آتا ہے حسن بسری نے ایک مرتبہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو اور ان کی شدت حیاء کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اگر وہ گھر کے اندر بھی ہوتے تو جب تک دروازے کو اچھی طرح بند نہ کر لیتے اپنے جسم پر پانی بھانے کے لیے کپڑے نہ اتارتے اور شرم حیاء ہی انہیں کمر سیدھی کرنے سے مانے ہوتے یعنی بہت اکڑ کے نہیں بلکہ چال ڈھال میں بھی شرم حیاء نظر آتی تھی دوسری خوبی کیا تھی حضرت عثمان کی سخاوت بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے انہوں نے کوئی خاص قربانی کی تھی ان کی سخاوت کا کوئی واقعی یاد ہے آپ کو ایک مرتبہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو ایک ہزار دینار لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ کونسا موقع تھا کونسا موقع تھا جب ایک ہزار دینار لائے تھے غزو طبو غزو طبو کو جیش الاسرہ کہا جاتا ہے یعنی تنگی والا لشکر تو یہ اپنی آستین میں ایک ہزار دینار لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں لاکر ڈال دیئے عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو دینار آپ کو پتہ کس کا سکہ ہوتا ہے سونے کا سکہ ہوتا ہے ان دیناروں کو اپنی گود میں ہی الٹ پلٹ رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان کو کوئی گناہ ضرر نہیں پہنچا سکے گا دو بار یہ فرمایا اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صدقے کی بہت تاثیر ہے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے نہ صرف یہ کہ دنیا کی بلکہ آخرت کی بھی اور خاص طور پر ایسے وقت میں صدقہ کرنا جبکہ دوسرا محتاج جو ضرورت مند ہو تنگی میں ہو یہ جیش الاسرہ میں کیا تھا تو بہت مشکل جنگ تھی ایک اور موقع جس میں انہوں نے تنگی کے وقت مسلمانوں کی بہت مدد کی تھی وہ کونسا تھا جی اس کوئے کا نام کیا تھا بے ایر رومہ اس کا پانی میتھا تھا وہاں سے کوئی مسلمان بغیر قیمت ادا کیے پانی نہیں پی سکتا تھا یعنی ایک گلاس پانی کی بھی قیمت تھی وہ پانی کی بہت تنگی تھی تو انہوں نے کیا کیا اپنے پیسوں سے خرید کر امیر غریب مسافروں سب کے لئے وقف کر دیا اس کو فری کر دیا کہ جو چاہے اس سے پانی پیتا رہے اور آپ کو معلوم ہے آج تک وہ کون باقی تو انہوں نے یہ کون جو تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لئے وقف کر دیا تھا ان کے بھائی جو ولید بن اقوہ تھے کہا جاتے کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے آپ کوئی آدھوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بن مستلق کی طرف صدقات کی وصولی کے لئے ان کو بھیجا تھا ولید بن اقوہ وہ کسہ یاد ہے جب لوگوں کو ان کی آمد کی خبر ہوئی تو بہت خوش ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاسد آ رہا ہے امبیسیڈر آ رہا ہے تو وہ اس کے استقبال کے لئے باہر نکل آئے اپنے بستی سے یا قبیلے سے لیکن جب ولید کو ان کے استقبال کے طور پر باہر نکلنے کا بتایا گیا تو وہ وہ ڈر کے واپس چلے گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو مصطلق نے صدقہ روک لیا ہے تو اس پر آپ کو بہت غصہ آیا اور آپ ان کے خلاف جنگ کا سوچنے لگے تو اتنے میں بنو مصطلق کا وفد حضور کے پاس پہنچ گیا کہ آپ کا قاسد واپس چلا گیا ہے اور اس نے صدقہ نہیں لیا تو اس نے کہا کہ ہم ڈر گئے تھے کہ کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہم پر حملہ آور ہو جائیں یا جو بھی وجہ بدائے تو بہرحال بنو مصطلق کا وفد تو اس لئے آیا کہ وہ بھی ڈر گئے تھے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ناراض نہ ہو گئے ہوں اور اس وجہ سے آپ نے آدھے رستے سے اپنے قاسد کو رکھا لکھ کے واپس بلا لیا ہوں تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے غصے سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں یہ وہ معافی مانگنے لگے تو آپ نے ان کو راضی کیا حالانکہ آپ ان کے خلاف جنگ کا ارادہ کر رہے تھے تو اس کے بعد پھر کہا یہ جاتا ہے کہ جب واقعے کی تحقیق کی گئی تو واقعہ کچھ اور تھا اسی پر یہ آیات نازل ہوئی تھی کہ اگر کوئی فاسق اگر کوئی ایسی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دو اور پھر اپنے کیے پر پریشان ہو زید بن حارسہ کی کوئی خوبی بتائیے اس وقت ہم ان سب لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو امی کلسوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ان کا ایک رول ہے اس سے ایک آپ کی دوہرائی بھی مقصود ہے زید بن حارسہ کی کوئی خاص بات بتائیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے حتیٰ کہ اپنے والد اور اپنے چچا سے بھی زیادہ بچپن نے ان کو حضرت خدیجہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے بیٹوں کی طرح رکھا بلکہ مو بولا بیٹا بھی آپ دیکھیں کہ ان کو زید بن محمد کہا جاتا تھا ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دی جاتا تھا بعد میں اس رسم کو چونکہ ختم کر دیا گیا تو پھر زید بن حارسہ کے طور پر مشہور ہوئے لیکن چاہے کچھ حرصے کے لئے ہی یہ کوئی معمولی عزاز نہیں تھا ییس جزاک اللہ خیر ان کی بہت بڑی خوبی ہے کہ قرآن مجید میں واحد صحابی ہیں جن کا نام زید یعنی بائنیم آیا یعنی ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ان کی شہادت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین ہوئے تھے ام کلسوم کے دوسرے شہر حضرت زبیر بن عوام ان کی خواست خوبی کیا ان کے اندر بہت غیرت تھی اور شاہ بش اشرف و بشرا میں سے تھے اور ان کو کیا کہا جاتا تھا حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک مرتبہ دعا دیتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں یعنی آپ نے اپنے ماں باپ ان پر قربان کیے تیسرے شہر کون تھے عبد الرحمن بن عوف ان کی کوئی خواست خوبی بہت زیادہ مالدار تھے اور یہ بھی اللہ کی راہ میں بہت زیادہ مال خرش کرنے والے تھے جیش الوسرہ میں جہاں حضرت عثمان مال لے کر آئے تھے وہاں عبد الرحمن بن عوف بھی اسی طرح ایک بڑی رقم لے کر حاضر ہوئے تھے جی بہت خوددار بھی تھے ہجرت کے بعد جب ان کو کہا گیا کہ آپ سعید بن ربی ان کے جو انساری بھائی تھے انہوں نے ان کو آفر کی کہ میرا مال اور سب کچھ آدھا آدھا میں آپ کو دیتا ہوں حتیٰ کہ دو بیویاں تو ایک کو طلاق دے کر آپ کے نکامے دینا چاہتا ہوں لیکن انہوں نے کہا تھا بارک اللہ افیقم دلونی علی السوح مجھے بازار کی راہ دکھاؤ یعنی کسی بھی کام میں میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو بے پناہ برکت ہوتی اللہ کی تقسیم ہے نا یہ رزق جس کو چاہے جتنا بھی عطا کر دے کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنی ایک زمین عثمان بن افان رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں چالیس ہزار دینار میں فروخت کی اور یہ ساری کی ساری رقم بن زہرہ کے فقراء مہاجرین اور امہات المومنین میں تقسیم کر دی سب کو گفت کر دی مصور کہتے ہیں کہ میں عدرت عائشہ کا حصہ لے کر گیا ان کے پاس تو انہوں نے پوچھا کس نے بھیجا ہے میں نے عرض کی عبد الرحمن بن اوف نے تو انہوں نے فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے بعد تم پر مہربانی کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جو سابرین میں سے ہیں اللہ تعالیٰ عبد الرحمن بن اوف کو جنت کی سلسبیل سے سیراب کر دے ان کے اندر فکر آخرت بھی بہت تھا ایک دفعہ ان کے سامنے کھانا رکھا گیا وہ روزے سے تھے انہوں نے فرمایا مصور بن امیر شہید کیے گئے اور وہ مجھ سے بہتر تھے ان کو ایک چادر میں کفن دیا گیا اس طرح کہ ان کا سر ڈھانکتے تو پاؤں کھل جاتے پاؤں ڈھانکتے تو سر کھل جاتا انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ حمزہ شہید ہوئے وہ بھی مجھ سے بہتر تھے پھر ان کے بعد دنیا کی کشادگی ہمارے لئے خوب ہوئی کہ یہ دنیا ہمیں بہت دی گئی اور ہمیں تو اس کا ڈر لگتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکیوں کا بدلہ اس دنیا میں ہم کو جلدی مل گیا ہو پھر آپ رونے لگے اور کھانا نہیں کھایا کس طرح ان سب کے دلوں میں آخرت کی یاد ہر چیز سے زیادہ تھی اور یہی چیز ان کو دنیا کے باقی تمام لوگوں سے زیادہ ممتاز کرتی ان سے بالکل الگ کر دیتی دنیا میں اور بھی بڑے بڑے جرنیلوں کے اور تاریخ سازوں کے واقعات اور کس سے ملتے ہیں لیکن یہ خوف خدا اور خوف آخرت کہیں اور نہیں ملتا اسی بنا پر یہ چھوٹی سے چھوٹی سے لے کر بڑی سے بڑی قربانی کرنے میں دریغ نہیں کرتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا یقین تھا کہ کل اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں سب کچھ مل جانے والا ہے ان کا ایک بہت بڑا عزاز یا آنر ہے کچھ یاد کریں وہ مہات المومنین کے وضائع مقرر کیے تھے ان کو حج کرواتے تھے اور عشرہ مبشرہ میں سے تھے اور بہت زیادہ مال بھی چھوڑا تھا اپنے پیچھے انہوں نے امامت کا واقعہ یاد ہے ان کی ایک موقع پر انہوں نے جب امامت کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں عربہ بن مغیرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ایک سفر میں پیچھ رہ گئے جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ تمہارے پاس پانی ہے تو وہ پانی کا برطن لائے پس آپ نے اپنی دونوں ہتے لیا اور چہرہ مبارک کو دھویا پھر آپ نے کلائیوں کو دھونے کا ارادہ فرمایا تو جببہ کی آستین تنگ ہونے کے وجہ سے آپ نے اپنے ہاتھوں کو جببے کے نیچے سے نکالا مسا نہیں کیا یاد رکھی کچھ لیڈیز پیشن کے لیے تنگ آستینیں پین کے اوپر سے مسا کر رہی ہوتی اور جببہ کو اپنے کندوں پر ڈال دیا اور دونوں کلائیوں کو دھویا اور اپنی پیشانی اور عوامہ پر یعنی پگری پر اور موزوں پر مسا فرمایا پھر آپ سوار ہوئے میں بھی سوار ہوا اپنے ساتھیوں تک پہنچے وہ نماز میں کھڑے ہو چکے تھے اور عبد الرحمن بن نوف ان کو نماز کی ایک رکت پڑھا چکے تھے یعنی جب یہ سب لیٹ ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ صحابہ کرام کو نماز کی ایک رکت پڑھا چکے تھے جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد محسوس کی تو پیچھے اٹنا شروع کر دیا آپ نے اشارہ فرمایا کہ پڑھاتے رہو اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو نماز پڑھائی جب انہوں نے سلام پھیرا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور میں بھی کھڑا ہوا اور ہم نے اپنی باقی رکت ادا کی تو ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امامت کا شرف نصیب ہوا تھا ایک اور بہت بڑا شرف ان کو ملا تھا اور وہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں اترنے کا شرف ابھی مراہب کہتے ہیں کہ عبد الرحمان بن عوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں اترے تھے امی کلسوم کے چوتھے شہر عمر بن العاص سبھی مشہور شخصیتیں ہیں عمر بن العاص سے مرگی ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے پاس پیغام بھیجا کہ اپنے کپڑے اور اسلحہ زیبتن کر کے میرے پاس آؤ جس سکت حاضر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے آپ نے ایک مرتبہ مجھے نیچے سے اوپر تک دیکھا پھر نظریں جھکا لیں فرمایا کہ میرا ارادہ ہے تمہیں ایک لشکر کا امیر بنا کر روانہ کرو اللہ تعالیٰ تمہیں صحیح سالم اور مال غنیمت کے ساتھ واپس لائے گا اور میں تمہارے لئے مال کی اچھی رغبت رکھتا ہوں میں نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے مال و دولت کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا میں نے دلی رغبت کے ساتھ اسلام قبول کیا اور اس مقصد کے لئے کہ مجھے آپ کا ساتھ حاصل ہو جائے تو آپ نے ان کو فرمایا نیک آدمی کے لئے اچھا مال کیا ہی خوب ہوتا ہے یعنی اگر ایک انسان نیک اور اس کے پاس مال ہو تو وہ کیا کرے گا وہ اچھے چھے کاموں میں لگائے گا یہ وہی تھے جنہوں نے حضرت عمر کے دور میں مصر کو فتح کیا تھا فاتح مصر تھے ان کے وفات کا واقعہ اور جس وقت مرض الموت میں تھے اس وقت جو گفتگو انہوں نے کی تھی وہ بہت اہم ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم پر تین دور گزرے ہیں ایک وہ دور تھا کہ جب یہ مسلمان نہیں ہوئے پھر وہ جو مسلمان ہو اور پھر وہ دور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے بہرحال جب یہ فوت ہونے لگے تو کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی رونے والی نہ ہو نہ آگ ہو جب تم مجھے دفن کرو تو مجھ پر مٹی ڈال دینا اس کے بعد میری قبر کے اردگر اتنی دیر ٹھائرنا جتنی دیر میں اونٹ زبا کر کے اس کا گوش تقسیم کیا جاتا ہے تاکہ مجھے تمہارا قرب و رونس حاصل ہو اور میں دیکھ لو کہ میں اپنے رب کے پریشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں پھر یہ ان کی وسیعت تھی موت کے وقت ان پر شدید گھبراہت تاری ہوئی اور انہوں نے اپنے لئے مغفرت کی دعا کی اور کہا کہ یارب تیری مغفرت کے علاوہ کوئی چیز ہمارا احاتہ نہیں کر سکتی یعنی آخری لمحے تک وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے استخبار کرتے رہے حضرت عمیق السوم کے بیٹے بھی تھے ایک کناہ حمید بن عبد الرحمن بن عور اور دوسرے کناہ ابراہیم تھا یہ جو حمید تھے یہ اپنے والد سے احادیث روایت کرتے تھے والدہ سے بھی کی اور صحابہ سے بھی روایت کی اسی طرح ابراہیم بن عبد الرحمن بن عور بھی اپنے والد اور صحابہ سے روایت کرتے ہیں امیق السوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور پڑ پوتے بھی تھے حبیت بن عبد الرحمن بن عور کی اولاد ان میں سے کتب ستہ کراوی ہیں ابراہیم بن عبد الرحمن بن عور کی اولاد میں صالح ساد اور ساد بن عبراہیم بن ساد بن عبراہیم بن عبد الرحمن بن عوف ہے پھر یعقوب بن ابراہیم بن سعید بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف ہے یہ سب بخاری اور کتب ستہ کے راوی ہیں یعنی انہوں نے آگے کتابیں روایت کی ہیں پھر محمد بن غریر بن الولید بن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف پھر عبداللہ بن سعید بن ابراہیم بن سعید بن ابراہیم آپ دیکھ رہے ہیں وہ نام پھر دادا کا نام یعنی کہ عربوں میں یہ رواج بہت ہے کہ عموماً پوتے کو دادا کا نام دعوت اور ترمزی کے اور نسائی کے راوی ہیں ام کلسوم رضی اللہ عنہ نے احادیث بھی روایت کی ہیں اور ان کی زیادہ تر روایات اپنے بچوں سے ہیں حمید بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ انہیں ان کی والدہ ام کلسوم بنت اقبہ نے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں جو صلح کرانے کے لیے جھوٹی بات کہہ دے بشرتے کے نیت اچھی یعنی کہ جھوٹ کسی حال میں جائز نہیں سوائے اس کے کہ اگر دو لوگوں کی بہام لڑائی ہو تو ان کا دل اچھا کرنے کے لیے کوئی ایسی بات کہی جائے جو توریہ کی قسم میں سے ہوتی ہے کہ جس سے دوسرے شخص کے دل سے جس سے وہ ناراض ہے اس کی ناراضگی نکل جائے کیونکہ جب انسان ناراض ہوتا تو اس کے دل میں کچھ ایسی گردز کینا اور تکلیف دے باتیں ہوتی ہیں کہ وہ جب تک نکلے نہ تو اس وقت تک وہ صلح نہیں کر سکتا یا تعلقات اس کے درست نہیں ہوتے تو ایسے موقع پر اس چیز کی بھی اجازت ہے ایک اور حدیث ہے حمید بن عبد الرحمن اپنی والدہ امی کلسوم سے روایت کرتے ہیں ان کی والدہ نے فرمایا میں نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں جھوٹ کی اجازت دی ہو مگر تین مواقع پر آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں ایسے آدمی کو جھوٹا شوار نہیں کرتا جو صلح کرانے کی غرض سے کوئی بات بنا لے اس کا مقصد سوائے صلح اور اصلاح کی کچھ نہ ہو اور جو شخص لڑائی میں کوئی بات بنائے یعنی دشمن کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اور شوہر جو اپنی بیوی سے یا بیوی اپنے شوہر کے سامنے کوئی بات بنائے یعنی ایسے وقت میں کہ جب اگر وہ بات نہ بنائے اس طرح تو بہت بڑا فساد ہو جائے اور گھر ٹوٹ جائے لیکن اس کا امطلب نہیں کہ ہر روز شوہر بیوی اور بیوی شوہر سے جھوٹ بولنا شروع کر دے یہ اس میں اجازت نہیں ہے تینوں مواقع اب لڑائی کا موقع ایسا ہے کہ جس میں اگر صاف صاف بات کی جائے تو کیا ہوگا مثلا اگر کوئی مسلمان پکڑا جائے اور وہ مسلمانوں کے راز لینا چاہے تو کیا کرے وہ سب کچھ صاف سچ سچ بتا دے وہ پلان اسلام آنچ رکھا ہوا ہے وہ مسلمان یہ اور یہ کرتے ہیں سب بتا دینے چاہیے تو ایسے موقع پر وہ کچھ اور بات بنا دے تو اس کی اجازت ہے اسی طرح شوہر بیوی کے ساتھ اور بیوی شوہر کے ساتھ یہ نہیں کہ چیٹ کرنا شروع کر دے اور ڈیسیب کرنے لگے اور دھوکہ دے اور ایک دوسرے کو فول بنائے رکھیں یہ مقصد نہیں ہے لیکن باز ایسی ازدراری کیفیات ہوتی ہیں کہ جس میں اگر بالکل صحیح بات کر دی جائے تو معاملہ طلاقوں تک پہنچ جائے اور ایک طلاق ہمید بن عبد الرحمن بن عوف اپنی ماں سے روایت کرتے ہیں وہ کہا کرتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورة الاخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے ایک اور روایت میں آتا ہے ہمید بن عبد الرحمن بن عوف اپنی ماں سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اس رشتہ دار پر کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھتا ہو جو دل مکینہ رکھتا ہو جو کبھی آپ کی تعریف نہ کرے جہاں اس کو موقع ملے وہ آپ کو نقصان پہنچا دے لیکن اگر انسان ایسے شخص کو کچھ دیتا ہے تو وہ بہترین صدقہ ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا بہترین کیسے ہوگا عجر کے اعتبار سے تو بہترین ہے ہی لیکن اور اس میں بہتری کیا ہو سکتی وہ دشمنی دوستی میں بدل سکتی عام طور پر جب ہمیں کسی سے ناراضگی ہوتی ہے تو ہم اس کے ساتھ بد سلوکی شروع کر دیتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا یا بولتے نہیں یا بولتے بھی ہیں تو بد اخلاقی برتتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے انتقامی کاروائیوں سے نتیجہ کیا ہوتا ہے مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے تعلقات کھچتے چلے جاتے ہیں اور وہ فساد بعض اوقت دو لوگوں کے بیچ میں نہیں رہتا خاندان ڈیوائیڈ ہو جاتا اور بہت فتنہ فساد اس میں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اگر انسان تھوڑا سا اپنے جذبات کو کنٹرول کر لے حق پر ہوتے ہوئے جگڑا چھوڑ دے جس کے وجہ سے جنت کے وسط میں گھر کی خوشخبری ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ دنیا میں بھی انسان کو بھلائی نصیب ہوگی بعض اوقات ہم کہتے ہیں وہ لا شخص تو کسی خیر کے قابل نہیں کیونکہ اس کے ساتھ اچھا کرے تو وہ اور بھی زیادہ برا کرتا ہے لیکن یہ بات درست نہیں کیونکہ درست اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کی بات ہے یک طرفہ نیکی کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے جس کو یہ ڈھنگ آ جائے اس کے لئے بہت سے راستے کھل جاتے ہیں اس کے لئے بہت سے خیر اور بلائی عام ہو جاتی ہے آسان ہو جاتی ہے جب مقابلے پر ہم آ جاتے ہیں اس میں ست یہ کی ہے اس لئے مجھے یہ کرنا ہے اس کا بدلہ یہاں سے لینا ہے اس کی ٹھکائی ایسے کرنی ہے اس کو یہاں سے فکس کرنا ہے ٹھیک ہے آپ دوسرے کی اصلاح ضرور کریں جہاں وہ غلطی کریں اس کی اصلاح بھی کریں لیکن اس کے ساتھ ساتھ حسن سلوک نہ بھولیں ٹھیک ہے اوکے جزاکم اللہ خیرہ سبحانک اللہ و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی